بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ڈالر کے متعلق ہی بات کریں گے آپ کو ساتھ میں میں دکھا رہا ہوں میں دو سو ستاسی روپے اکامن پیسے آج کا ریٹ یعنی کہ کل کی نسبت مزید پچاس پیسے سوری ڈالر مہنگا اور اگر ریار ریٹ کی بات کریں تو بھائی وہ آپ کو بتا دوں میں آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ہے جی پاکستانی روپے کے حساب سے چھتر روپے کا ہتتر روپے سے ہائی ریٹ ہو چکا ہے اور اگر بات کریں انڈیا کی تو بھائیس بنگلالش ٹکے کے بات کریں انتیس ٹکے بارہ پیسے اور مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتانے سے پہلے میں ایک چیز کا ذکر کرنا ضرور چاہوں گا وہ کیا جی بھائی مثال کا طور پر میری بات آج کی یہ یاد رکھ لیجئے گا کچھ بھائی وٹسپ کے اوپر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی دیکھیں مثال کا طور پر اگر آپ کے پاس اس وقت دس ہزار ریال ہیں اچھا آپ کے پاس کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ تو ایک میں دس ہزار ریال کی صرف بات کر رہا ہوں میں اگر آپ کے پاس پانچ ہزار ہیں دو ہزار ہیں ایک ہزار ہے چار ہزار ہے دس ہزار ہے بیس ہزار ہے تو بھائی اس حساب سے آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس وقت دس ہزار ریال ہیں تو بھائی انہیں سیف کر کر رکھئے گا یا راجی بینک جاز بینک کسی بینک میں چلے جائیں وہاں سے ڈالر لے لیں وہ ریال دے کر آپ سعودیہ میں ڈالر ایکسچینج کروائیں گے جب تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی کیونکہ سعودیہ میں آپ کو پتہ ڈالر بہت کم ہے بڑھے تو لیکن اگر وہی ڈالر آپ پاکستان میں ساتھ لے کر آگئے یا کسی کے ہاتھ پہ ہی دیئے تو پاکستان میں آ کر آپ نے ایکسچینج کروائے آج سے دس دن کے بعد ڈیڈ نوٹ کر لیں آج سے دس دن کے بعد تو میرا ماننا یہ ہے جی کہ تیس سے چاریس ہزار ہو سکتا ہے اگر دس ہزار ڈالر کی بات کر رہا ہوں میں لیکن اگر دس ہزار ریال کے ایبز آپ ڈالر لیتے ہیں تو وہ آپ کو خود ہی دیکھ لیں میرے حساب سے تقریباً تین ساڑھے تین سو ڈالر بنیں گے تو اس حساب سے بھی اگر آپ تین ساڑھے تین سو ڈالر بھی رکھ لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اچھا گستہ پرافٹ ہو جائے گی اگر دس ہزار ریال بھی آپ نے سیف کر لیا تو پھر بھی آنے والے دس دن کے بعد آپ کو بیس ہزار میرے حساب سے پندرہ سے بیس ہزار کا دیفنیلٹی فائدہ ہو جائے گا یہ آپ کو بات میں شیئر کر رہا ہوں اگر مثال کا طور پر آج اگر آپ بھیج رکھیں ہیں تو اگر دس دن کے بعد بھیجیں گے تو آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہو جائے گا اگر پاکستان میں ساتھ لے کر آتے ہیں تو پھر کنفرم ہے پچیس سے تیس ہزار کا فائدہ ہوگا یہ بات ہے مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا جاتا ہوں میں انہیں سب سے پہلے راجی بینک کہتا حویر راجی ہمارا فیوریٹ ہے جی اور فیوریٹ ہوتا تھا میں ایک بات اور اٹھ کر دوں چلو یار طبوک شہر میں تھا طبوک آپ سمجھتے ہیں نا وہ بائی اومان والی سائیڈ کے اوپر یہ الوج وغیرہ ملج الوج الولا دوبا وغیرہ سے آگے میں نے تمام شہروں کا وزر کیا ہوگا تو وہاں پر تھا اور وہاں پر انجاز اینڈ راجی بینک تو کبھی انجاز میں کبھی راجی میں پیسے بیجتے تھے گھر لائن میں لگ جانا کھڑے ہو جانا وہ ایٹ بال پول گیم نہیں ہوتی ہے وہ لگا لی نہیں لائن میں کھڑے ہیں وہ کھیلے جا رہے ہیں جب باری ہے یہاں بھی یہ لیں بھائی میرے اتنے گھر بھیجنے ابھی تو پھر بھی فاسط اور آگیا موبائل میں ایپس ڈاؤنلوڈ ہیں وہاں پر اکاؤنٹ نمبر انتراج کریں سامنے پوری ڈیٹیل آجتی یہ ریٹ ہے اتنے ہی بنیں گے یس نو چلو جی اگر راجی بینک کی بات کریں تو بھائی پجتر روپے بہتر پیسے اس وقت ریٹ ہے ہائی ریٹ ہے دس ستنہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ویسٹر یونین کی بات کریں تو چھتر روپے تین پیسے ریٹ ہو چکا ہے ویسٹر یونین کا بھائی آج کا اور دس ستنہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہے منی گرام کی بات کریں تو بھائی پجتر روپے چھہ ستھ پیسے ریٹ ہے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر بہت بات کریں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو بھائی ان کا آج کارٹ پجتر روپے ستر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر ایس ٹی سی پی کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کارٹ پجتر روپے چوون پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر فوری بینک بینک جزیدک ہم بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ 75 روپے 62 پیسے 10 سترہ اور 23 سنال فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے پیسے لینا چاہ رکھیں ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ 75 روپے 62 پیسے 10 سترہ اور 23 سنال فیز کے ساتھ اور اگر کوئی پیک کی بات کریں تو کوئی پیک کا بھائی آج کا ریٹ 75 روپے 66 پیسے 10 سترہ اور 23 سنال فیز کے ساتھ اوپن مارکی پاکستان میں اس وقت 76 روپے سے 77 روپے کے اراؤنڈ میں ہے جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو کو شروع میں بتا جکا ہوں اگر دس دن بعد کی بات کریں تو ہو سکتا ہے یہ اٹھتر یا اسی کے قریب پہنچ جائے